دکٹر تاہر القادری کے حوالے سے تھانہ ائرپورٹ راولپنڈی نے دفعہ 144 کی خلاف ورزی پولس اہل کاروں پر تشدد بائر لیس اور دیگر اشیاء چھینے بکت بنگاڑی پر قبضہ کر کے عملے کو یرگمال بنانے اور امناک کو نقصان پہنچانے پر دکٹر تاہر القادری سمیت عوامی تحریک کے 1300 کارکنان کے خلاف دہشتگردی ڈکیتی اور دیگر دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے وہ قدمی میں بہتر نامدف ملزمان میں سے 54 کو گرفتار کیا گیا ہے راولپنڈی کے تھانے ائرپورٹ میں عوامی تحریک کے کارکنوں کے خلاف درج مقدمے میں کہا گیا ہے کہ ڈکٹر تاہر القادری نے 23 جون کو کارکنوں کو بینظیر ائرپورٹ کے باہر جمع ہونے اور جلوس کی شکل میں لہور جانے کی کال دے رکھی تھی تاہم ظلہ انتظامیہ کے جانب سے دفعہ 144 نافذ کی گئی تھی عوامی تحریک کے کارکنوں نے پولیس پر پتھراؤ اور ڈنڈوں کا استعمال کیا جسے متعدد اہلکار زخمی ہوئے عوامی تحریک کے کارکنوں نے اے پی سی وین کو روک کر عملے کو یرغمال بنایا اور چاروں ٹائر بس کر دیئے پولیس سے وائرلیس سٹ چھین لیا املاک کو نقصان پہنچایا اور طویل وقت تک ائرپورٹ کا راستہ روکے رکھا کارکنوں نے پولیس پر تشدد کیا جسے پچاس سے زائد اہلکار زخمی ہوئے تھانہ سبزی منڈی اور آئی نائن اسلام آباد کی حدود میں پولیس نے مضاہمت پر ساڑھے تین سو افراد کو گرفتار کیا تاہم بعد میں ایک سو افراد کو رہا کر دیا گیا جبکہ دھائی سو مظاہرین کو آئی نائن کوہسار آپارہ اور تھانہ سبزی منڈی میں حوالات میں بند کر دیا گیا ہے